اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شہد امید ہے کہ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شاداب رکھے آسانیہ پیدا فرمائے شاہ محمد عرف عبدالستار حارون آباد سٹیز علیہ بہاول نگر چار گائیاں لے کے ہیں چاروں سوئیوئی ہیں بڑے قد کارٹ ہیں بڑے رکارڈ ہیں اور مناسب ریٹ ہے گائے دیکھ رہے ہیں آپ چولستان اور فریزن کا کراس ماشاءاللہ بڑا قد کارٹ گائے کا اتنی بڑی گائے ہے کہ شاہ محمد کہتا ہے کہ ڈالے کے اندر بہ مشکل ایک گائے جائے گی بہ مشکل سیکنڈ ٹائمر ہے ستائیس لیٹر اٹھائیس لیٹر دودھ دیتی رہی ہے صاحب کا جو در کارٹ رہا ہے گائے کا ابھی تازہ سوئی ہے اور بائیس تیس لیٹر دودھ ابھی دے رہی ہے دو ٹائم کا اور دینا بنتا بھی ہے ماشاءاللہ ہوانا آپ کے سامنے ہے بے شک آپ مشین کے ساتھ چوئی کریں اور بے شک ہاتھ کے ساتھ چوئی کریں تھنوں کا سائز بڑا پیرا مٹھ مٹھ کا اور ہیوی مشین ہی چوئی والی ماشاءاللہ دودھ ہی بڑا ہے بندہ بیسے تھک جائے گا تین لاکھ پچاسی زار پیا گائے کی ڈیمانڈ ہے تین لاکھ پچاسی زار پیا شکین دوست رابطہ کریں جن کو سمجھ ہے جن کو شوق ہے جنمروں کا وہ بندے دوسری نمبر پہ یہ گائے آگے آپ کو باقی ڈیٹیل ساری بتا دیتا ہوں کہ چار گائیاں ہیں چار میں سے دو کے پیچھے بچڑی ہیں اور دو کے پیچھے بچڑے ہیں یہ آپ کو شاہ محمد کنفرم کر دیں کہ جو گائے آپ پسند کریں گے کہ اس کے پیچھے بچڑی ہے یا بچڑا ہے نمبر شاہ محمد کا دے دیا ہے سکرینگوں پر کال بھی ہے واتس اپ بھی ہے دودھ کے ریکارڈ بھی ان کے پندرہ لیٹر پلاس میں ہی ہیں سب کے تقریباً چودہ لیٹر پندرہ لیٹر سے اوپر ہی ہیں اور باقی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے شاہ محمد کہتے ہیں کہ ایک لاکھ پچانویں زار سے لے کے تین لاکھ پچاسی زار تک گائے ہے سب سے جو آپ کو پہلے گائے چیک کروایا ہے وہ سب سے مہنگی گائے تھی اور سب سے کوالٹی واری گائے تھی تین لاکھ پچاسی زار پیائے گی باقی گائیاں نارمل ریٹ کے ساتھ ہیں نارمل دودھ کے ساتھ ہیں تینوں چولستانی ہیں باقی پہلے والی گائے جو کروز تھی یہ آپ نے پہلے دیکھئے وہ بھی چولستانی تھی اب یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی چولستانی ہیں یہ تیسرے نمبر پہ گائے چاڑ رہی ہے باقی میل فی میل کا کو شاہ محمد کنفرم کر دیں گے ایک لاکھ پچانویں زار سے لے کے تین لاکھ پچاسی زار تک چیاروں گائیوں کی ڈیمانڈ کی ہے شاہ محمد نے اب یہ گائے آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی گائے بڑی پیاری ہے باقی جو بھی جنرل پساند آتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی قیمت تیہ کرنی ہے اور سب سے پہلا کام اس کا بیانہ کرنا ہے آپ نے بیانہ لازمی کرنا ہے یہ چولستانی گائے ماشاء اللہ بڑا قد کارٹ ہے گائے بڑا قد کارٹ تگڑے قد بوتا چاروں گائیوں میں بیانہ کریں دس بیس ہزار بیانہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ چوائیاں کریں کم از کم آپ تین چوائیاں کر لیں اور زیادہ سے زیادہ بے شک آپ سات دن چوائیاں کریں مسئلہ نہیں ہے شام آمد انشاءاللہ جو پہلے تین چوائیاں میں جو بھی جنور اکی ہو گیا وہ بعد میں انشاءاللہ اکی ہوتا ہے اس میں فرق نہیں آتا اگر پہلی چوائی میں دس کلو ہے دوسری چوائی پہ سات کلو رہ گیا تیسری چوائی پہ پانچ کلو رہ گیا تو مطلب دودھ میں گڑ بڑ جار رہی ہے اگر سیم آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے کا دودھ نوٹ کر لیں صبح اتنا ہوا تھا شام کو اتنا ہوا تھا بس تین چوائیاں چیک کر لیں بغیر نہ آگے گی باقی شام آمد انشاءاللہ جو چیز بتائیں گے آپ تک ڈلیور ہوئی ہوگی بہت اچھا کام کر رہے ہیں شام آمد سونے جیسا کام ہے اور کئی بندے ایسے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بیس بیس بار مال لیا ہے شام آمد سے کبھی کسی قسم کا کوئی کلیم نہیں کمپلین نہیں ٹینشن نہیں بے فکر ہو کہ آپ اپنے ڈیل بنائے شام آمد کے ساتھ آپ کے پورے پاکستان میں کسی بھی سیٹی میں آپ کا فارم ہے آپ کے فارم تک انشاءاللہ مار بھی پہنچ جگا اور آپ کو شام آمد بتائیں گے کہ آپ کے لیفٹ رائٹ فارم کس کے جیسے آگا پہ ہیں ماشاءاللہ اتنا کام ہے شام آمد کا باقی مزید ڈیٹیل اور فائنل پرائسز کے لیے شام آمد سے رابطہ کریں ہرون آباد سیٹی زیلہ بہاولنگر اگر ڈیرہ وزٹ کرنا چاہیں تو ویلکم کریں گے آپ کو مہمان وازی بھی ہوگی انشاءاللہ باقی اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیار رکھیں